اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو یعنی بظاہر تو ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس میں ضرر کوئی نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ مشتبہ ہاتھ میں سے ہے اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی نقصان ہو تو یہ تقوی کی ایک definition جو ہے وہ جامع ترمیزی میں آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت میمون بن مہران اسے روایت کرتے ہیں جامع ترمیزی کی ایک روایت ہے کہ بندہ اس وقت تک متقین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کی کپڑے کہاں سے جیسے تم بزنس کرتے ہو نا تو پارٹنرز ہوتے ہو ایک دوسرے کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ ویسے ہی چل رہا ہے میں نے معاملے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں تو ایسے اپنا محاسبہ بھی کیا کرو تو پھر بات ہے اچھا امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو کسی کو پھسانے کے لیے زیادہ قیمت لگایا نہ کرو جس کو اسی طرح فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو کسی کی تجارت پر تجارت نہ کرو بیع پر بیع لگانا جسے کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پہ ظلم نہ کرے اس کو رسوہ نہ کرے اس کو حقیر نہ جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے کسی شخص کے برے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کیزہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح امام ترمزی ایک روایت حضرت عبی بن قاب سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آئے مبارکہ کی تفسیر فرمائی اسی طرح امام دارمی جو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لئے کافی ہو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے سنن الدارمی جلد نمبر دو صفحہ دو سو تیرہ اچھا امام احمد ابن حنبل مسنت میں روایت کرتے ہیں ابو ندرہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایام تشریق کے وسط میں جو حج کے بعد جو تاریخیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبہ سنا اس نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے مگر فضیلت صرف تقوی سے فضیلت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے صدمے میں رونے لگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خوابوں کوئی ہوں اور کہیں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر مسندہ امام احمد کی روایت ہے مسندہ احمد کی روایت ہے جلد پانچ صفہ دو سو پائیں تیس تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کے اندر ایک بڑی زبردست بہت زبردست بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کون نہیں چاہتا کون نہیں چاہتا کہ پیارے نبی کا قرب پر حضور نے اس قرب کا نسخہ دے دیا کہا میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خوابوں کوئی ہوں کسی ذات پاس سے تعلق ہو کسی رنگ و نسل سے تعلق ہو کسی جغرافیہ علاقے سے تعلق ہو اور کہیں ہوں کہیں رہتے ہوں کوئی ان کا سوشل سٹیٹس ایکنومک سٹیٹس تقویہ میرے قریب کرے گا اچھا اب تقویے کے مراتے پر بھی بات کر لیتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تو تحصیل حاصل ہے یعنی بھئی تقویہ والا ہی تو قرآن پڑا ہے اگر تو وہ تو آلرڑی تقویے پر ہے سمجھا رہی بات آپ کو ایک آدمی آلرڑی تقویے پر ہے تو اب تقویے پہ ہو کر تقویہ حاصل کرنا اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی ہم نے تحصیل حاصل پر بات کی کیونکہ وہ اعتراض یہ ہے کہ متقین تو خود ہدایت یہ افتہ ہے تو اس کے بھی علماء نے پھر جواب دیئے انہیں کہا دیکھو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تقویہ حاصل کرنے کا ارادہ کریں سو یہ کتاب ان کے لئے ہدایت ایک اور جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر ثابت قدمی ہے دوام ہے ثبات ہے تمہیں جائی بات یعنی اس کتاب کا متعلق اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر ثابت قدمی ملتی ہے وہ کھڑے رہ سکتے ہیں ہدایت پر اور تیسرا جواب یہ ہے یہ کہ نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا پھر یہ کہ نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا پھر یہ کہ نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا پھر یہ کہ نفس کی خلاف اولہ سے حفاظت کرنا اور یہ کہ نفس کی ماں سواء اللہ سے حفاظت کرنا سو جو شخص تقویہ کے کسی ایک مرتبے پر فائز ہو یہ کتاب اس کے لئے تقویہ کے اگلے مرتبے کے لئے ہدایت اب بات سمجھ میں آئی کہ تقویہ کے مراتب بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متقین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن و سنت پر عمل پیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ